بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین پاکستان کے کنسٹیچوشن یا آئین میں سیکشن 309 پینل کورڈ 1860 کو آپ دیکھیں تو اس میں ہریسمنٹ کا ایک قانون کیا ہے لیکن میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ مملکت پاکستان میں ایک قانون نہیں دو قانون ہے ایک وہ جو کہ صرف طاقتوار اور خاص لوگوں کے لیے اور ایک وہ جو صرف عام لوگوں کے لیے قانون ہے عثمان نامی اس شخص کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہ اپنے سٹاف کی ایک خاتون کے ساتھ انتہائی نازیبہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہو نظر آتا ہے جو کسی بھی صورت پہ کسی بھی طرح اسلامی معاشرتی انسانی حقوق کے مترادف اور قابل دسترس ہے کسی مجبوری کے تحت بہت سی خواتین گھر سے نکلتی ہیں اس کا ان جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ ایک شیطانی عمل ہے اور بلا شبہ اس ویڈیو کے منظریں عام پر آنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، یوچیوب پر ایک توفان مرچ گیا سارے ملک کے صحافی یکجہ ہو کر ہم آواز ہو کر اس خاتون کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے لگے جو کہ بالکل درست بات تھی اس شخص عثمان کے ساتھ پھر انصاف ہوا اسے پولیس نے آنان فارن گرفتار کیا اس کی گرفتاری کی خبریں تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں سٹیٹ بینک نے سرکلر جاری کیا کہ شخص کو آئندہ کسی بینک میں نوکری نہ دی جائے ہم عوام نے بھی اس کے ساتھ انصاف کیا اس کے بچوں کی جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں کوئی قصور نہیں ان کے تصاویر، اس شخص کی فیس بک اس کے اہل خانہ دوستوں اور شداروں کو بھی انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا حتیٰ کہ اس خاتون کو بھی نہ بخشا کہ ان کی پروفائل بھی سامنے آگئی صحافیوں نے مطالبہ کیا عرشد شریف کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو نہ شیئر کریں کہ یہ شخص کیا اتنا باثر ہے کہ اس کی ویڈیو نہ شیئر کی جائے حالانکہ یہ ایک عام سا بینک مینجر تھا پاکستان یا دنیا کی کسی بھی عورت کا یہ حق ہے کہ وہ آزادی کے لیے اپنے روزگار کے لیے نکلے یہ ہم مردوں کے معاشرے میں ہم لوگوں کا کام ہے کہ ان خواتین کی عزت کا خیال رکھیں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی صورت میں عورت کے تقدس پر حرف نہیں آنا چاہیے لیکن ایک ایسی ہی عورت نے ایک خاص مرد ایک تاقتور مرد جسٹس جعوید اقبال جو کہ نیپ کے چیرمن ان کی ایک ویڈیو بنائی سامنے لائی کہ کیسے اس کے ساتھ گھناؤنا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی اس ویڈیو میں صاف آڈیو اور ویڈیو ہونے کے باوجود نہ تو اس عورت کو انصاف ملا اور نہ جسٹس صاحب کی ملازمت پر حرف آیا نہ کسی نے جسٹس صاحب کے اہلے خانہ کی تصاویر شیئر کی جو کہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھی لیکن نہ ہی انہیں کسی نے نوکری سے نکالنے کی حمد ہوئی نہ آلہ عدلیہ نے نوٹس لیا نہ پولیس حرکت میں آئی نہ ایف آئی اے حرکت میں آئی الٹا اس عورت کو مرد الزام ٹھہرایا گیا کہ وہ ایک غلط عورت تھی خواتینوں حضرات یہ ایک بیمار معاشرے کی اکاسی کرتا ہے دنیا کے طاقتور ملک کا سابق صدر بل کلنٹن اپنی صدارت سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے جب اس پر ایک ایسا ہی الزام اس کے سٹاف میں موجود ایک خاتون نے لگایا اس معاشرے نے صدر کا اعتصاب کیا قانون حرکت میں آیا اور اس خاتون کو انصاف مل گیا حالانکہ اس معاشرے میں عورت اور مد کا وہ تصور ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں لیکن چاہے جیسا بھی تھا لیکن انصاف کا پیمانہ ایک جیسا تھا لیکن ہمارے مرک میں کیوں اسمان تو انصاف کے پیمانے میں کسوروار نظر آتا ہے لیکن جسٹس جاوید اقبال نظر نہیں آتے ہم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئی تھی کہ وہ انصاف میں طاقتور کو نہیں کمزور کو صرف سزا دیتی تھی جسٹس جاوید کی طرح بہت سے سیاستدانوں کی ویڈیوز بھی آتی ہیں لیکن ہم ان پر اکثر و بیشتر ہنس کر کبھی مزحقہ خیز انداز میں کومنٹس کر کے آگے نکل جاتے ہیں ابھی حالی میں تلال چودری کا معاملہ سامنے آئے اس پر ہم نے مزاخ تنز تو کیا لیکن اس معاملے کو اگنور کیا وہ آج بھی مریم صاحبہ کے پیچھے کھڑے انصاف کا موں چڑھا رہے ہوتے ہیں یا تو آپ اس تستور کو بدل دیں اور صاف لکھ دیں کہ یہاں انصاف صرف طاقتور کے لیے ہے یا پھر اس پیمانے کو بدل دیں اور سب کو ایک جیسا انصاف دیں تب ہی ہمیں اصل میں مدینہ کی وہ ریاست نظر آئے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانے میں تیرہ سال لگے ایک بہت ٹائم چاہیے لیکن انصاف کے ان پیمانوں کو ہمیں سب سے پہلے درست کرنا ہوگا ورنہ ہم سے پہلے جوکوں میں تباہ ہوئی تھی وہ اسی لئے ہوئی تھی کہ وہاں پر طاقتور کو سزا نہیں ملتی تھی اور کمزور کو سزا ملتی تھی ہمیں اس پیمانے کو بدلنا ہوگا